مقبول ادھکار شریعار منور نے مبام انداز میں شادی پر گفتگو کرتے ہوئے مداہوں سے نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق دعاوں کی اپیل کی ہے شریعار منور حال ہی میں فریحہ الطاف کے پاڈکاس میں شریک ہوئے جہاں مزبان نے ان سے محبت اور نئی زندگی شروع کرنے کی چیہ منگوئیوں سے متعلق سوال کیا اس پر شریعار منور نے واضح انداز میں تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے مبام انداز میں شادی پر گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے والدین اور اہل خانہ بھی بہت خوش ہیں ادھکار کا کہنا تھا کہ ان کی نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق نہ صرف فریحہ الطاف بلکہ دیگر شعبی شخصیات بھی جانتی ہیں لیکن وہ مذکورہ معاملے پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے شریعار منور نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ذاتی زندگی سے متعلق پرائیویٹ رہے ہیں وہ ذاتی زندگی اور مسائل کو سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور وہ خدا کے شکر گزار ہیں جبکہ ان کے اہل خانہ بھی بہت خوش ہیں انہوں نے مداہوں سے اپنے لئے دعاوں کی اپیل بھی کی تاہم انہوں نے واضح طور پر کھل کر نہیں بتایا کہ ان کی شادی کب اور کن سے ہو رہی ہے یا پھر ان کی شادی ہو چکی ہے میڈیا میں افواہیں ہیں کہ شریعار منور ممکنہ طور پر دسمبر دوزر چوبیس تک اداکارہ ماہین صدیقی سے رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں پر اب شریعار منور نے بات کرتے ہوئے اگرچہ مباب انداز میں تعلقات اور نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق تصدیق کی تاہم انہوں نے کھل کر کچھ بھی نہیں بتایا دوسری جانب ماہین صدیقی نے بھی تاہال افواہوں پر کوئی ردعمل نہیں دیا لیکن سوشل میڈیا پر خبریں ہیں کہ دونوں دسمبر تک رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے